بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا وقت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ورڈ سیپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پر انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیشے گا دوز ایک طرف تو پوری دنیا سے روس پر حملے روکنے کے لیے پریشر آ رہا ہے لیکن روس اسے خاطر میں نہیں لا رہا لیکن ایک خبر سامنے آئی ہے جس میں پتا چلے کہ یوکرائن پر حملے کے بعد روس کے خلاف احتجاج میں خواتین برہنا سڑکوں پر نکل آئی ہے اور اس کے بعد روس نے یوکرائن میں عارضی جنگ بندی کا اعلان کیا لیکن وہ چند مقامات پر دوزو روس نے اپنے زیر قبضہ شہروں میں جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے شہریوں کے نکل جانے کے لیے انسانی بنیاد پر رہداری کھول دی ہے اور روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ دو محصور شہروں کو بشمول اسٹریٹیجک بندرگاہی شہر ماریو پول کے رہائشوں کو انخلاق کی اجازت دے دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر رہداری دس بجے کھولی گئی جس کے بعد ماریو پول اور ولانکہ میں موجود شہریوں کو علاقہ چھوڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے دوسری جانب روس اور یوکرائن کے سفارتکاروں کے درمیان بیلاروس کی سرحدوں پر ہونے والے امن مذاکرات کا دوسرا دور اختتام بزیر ہو گیا ہے جس میں اہم نکتے پر فریقین نے اتفاق بھی کر لیا ہے بیلاروس کی سرحد پر ہونے والی باتچیت کے دوران فریقین جنگ زدہ علاقوں سے شہریوں کو باہفاظرت انخلاق کے لیے محفوظ رہداری بنانے پر راضی ہو گئے ہیں اس کے حوالے سے یوکرائنی صدر کے مشریر نے کہا ہے کہ مذاکرات میں ہماری جانب سے دو نکات عمومی جنگ بندی اور عارضی سلوک کی پیشکش کی گئی ہے جس پر اتفاق نہیں ہو سکا تاہم باتچیت میں کچھ پیشرف ضرور ہوئی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یوکرائنی صدر نے ایک بار پھر ناٹو کو غیرت دلانے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے کہا کہ یوکرائن میں جتنے لوگ بھی مریں گے وہ ناٹو کی کمزوری کی وجہ سے مرے گئے ناٹو اجلاس میں ظاہر کیا گیا کہ ہر کسی کے لیے یورپ کی آزادی کے لڑائے پہلا مقصد نہیں ناٹو موالی کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیہ دشمن کے منصوبوں سے واقف ہیں روس اپنا مشن مکمل کر کے رکے گا غلط ہیں اور میں اپنے ملک میں ہی موجود ہوں لیکن دوستو حکومتی ذرائع کے حوالے سے دو دن پہلے جو خبریں آئی تھی اس میں پتا چلا تھا کہ ولادی میرزلینسکی وہاں سے فرار ہو چکے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ روس کی جانب سے آج تابر توڑ حملے کیے گئے ہیں اور کچھ ایسے مقامات جہاں پر یوکرائنی فوج کے مضبوط بنکرز تھے وہاں پہ ایسے تباکن میزائلوں اور بموں سے حملہ کیا گیا ہے اس کے بعد اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یوکرائنی کے دوسرے بڑے ایٹمی پلانٹ پر بھی روس کا قبضہ تقریبا ہو چکا ہے روسی افواج صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں اور ایٹمی پلانٹ پر قبضہ کرنے کے لیے افواج مکمل منصوبہ بندی سے آگے بڑھ رہی ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایٹمی پلانٹس کو قبضے میں لینے کے بعد روس اس بات کی تسلی کرنا چاہتا ہے کہ آیا مغربی اتحادیوں نے روس میں کچھ ایٹمی ہی تھیاروں کو تو نہیں چھپا رکھا جو کہ ایٹمی جنگ کی صورت میں استعمال کیے جا سکتے ہیں دوستو دوسری جانبے ایک بڑی بریکنگ نیوز سامنے یہ بھی آ رہی ہے کہ کیو کے تمام رابطہ پلوں کو روسی فوج نے محاصرے میں لے کر توڑنا شروع کر دیا ہے جن پلوں کے ذریعے یوکرائنی افواج کیو کی مدد کر سکتی ہیں ان پلوں کو توڑ کر کیو میں موجود فوج کو میسیج دے دیا گیا ہے کہ اب تمہارا بھاگنا بھی ممکن نہیں صرف تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ تم روسی فوج کے سامنے شرنڈر کر دو اور روسی فوج بنا زیادہ تباہی مچائے آرام سے یوکرائنی دار الحکومت پر قبضہ کر لے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دونوں مالک کے درمیان جاری جنگ میں اب تک 331 آم شہری ہلاک ہو چکے ہیں جن میں 19 بچے بھی شامل ہیں اس کے علاوہ جنگ میں اب تک 675 آم شہری زخمی بھی ہوئے ہیں جبکہ زیادہ تر شہریوں کی ہلاکتیں اٹرلی شیرلنگ راکٹ میزائلوں اور فضائی حملوں سے ہونے والے دھماکوں کے نتیجے میں ہوئی ہیں دوستو روسی فوج کی جانب سے تابر توڑ حملوں کا سلسلہ تو جاری ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یوکرائنی فوج کی جانب سے مضاہمت بھی جاری ہے آج ایک خبر سامنے آئی ہے کہ آج روسی فوج کے ایک جنگی ہیلیکاپٹر کو یوکرائنی فوج نے میزائل مار کر تباہ کر دیا ہے جس کی ویڈیو بھی یوکرائنی فوج نے جاری کی ہے جس میں یوکرائنی فوج کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ جنگی ہیلیکاپٹر سیرونس کے لیے کیو کی طرف آ رہا تھا کہ امریکہ کی جانب سے بھیجے گے سٹنگر میزائل سے نشانہ بنا کر اس جنگی ہیلیکاپٹر کو تباہ کیا گیا دوسرے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یوکرائنی فوج کی جانب سے مضاہمت بھی کی جاری ہے اور اس مضاہمت میں روس کو نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے لیکن اس کے باوجود روسی فوج پوری جنگی حکمت عملی کے ساتھ پورے یوکرائن کو مکمل کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ روس ایک لاکھ سولہ ہزار مربع کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کر چکا ہے لیکن اب جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ آ رہی ہیں اس کے اکارڈنگ روس ایک لاکھ تیس ہزار مربع کلومیٹر کے علاقے پر قابض ہو چکا ہے دوسرے یوکرائن جو کہ ایک بہت بڑا ملک ہے لہذا اس کے تمام علاقوں کو کنٹرول کرنے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا لیکن جس طرح سے یوکرائن کے خلاف حکمت عملی روسی افواج نے اپلائی ہے اس میں ان کو نقصان بھی کم اٹھانا پڑ رہا ہے عام شہریوں کو بھی اس پیمانے پہ نقصان نہیں پہنچ رہا یوکرائن کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا کر تباہ کیا جا رہا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ روسی پیش قدمی کو روکنے کے لیے یوکرائن نے ٹینک کو ابدوزوں اور ہیلیکاپٹروں سمیت مزید ہتھیاروں کو طلب کر لیا ہے یوکرائن میں فوجی آپریشن کا آج دسویں روز ہے جبکہ دونوں ممالک کی افواج میں شدیر لڑائے جاری ہے جرمنی کی وزارت دفاع کے ذرائع نے بتایا ہے کہ یوکرائن نے بھاری ہتھیار طلب کیے ہیں جس میں فوجی ٹینک ابدوزیں اور جنگی ہیلیکاپٹرز شامل ہیں دوستو جرمنی کے مطابق انہوں نے ہتھیاروں کا ایک حصہ روانہ کر دیا ہے لیکن دوستو کیا یہ ہتھیاروں کی کھیپ یوکرائن میں پہنچ پائے گی یا نہیں کیونکہ یوکرائن میں سمدری راستوں اور ہر جگہ سے روسی افواج نے ناکابندی کر رکھی ہے اور اگر کسی ملک کی جانب سے ہتھیار پہنچانے کی کوشش کی جائے گی تو انہیں بھی سنگین نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنے کی دھمکی روس پہلے ہی دے چکا ہے دوستو روسی افواج نے مختلف محاضوں پر اس وقت تیز ترین پیش قدمی جاری کر رکھی ہے جبکہ یوکرائن کے حکام نے خرقیب میں شہریوں سے کہا ہے کہ وہ قریب بھی پناگاہوں کا رخ کریں کیونکہ شہر کے مختلف حصوں میں زوردار دھماکے سنے گئے ہیں اور یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ روسی افواج بہت جل یوکرائن کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیں گی دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یوکرائنی میڈیا ویب سائٹس پر نشر ہونے والے ویڈیو کلپس میں کیو کے زیر انتظام علاقے پروڈنکا میں عمارتوں کی وسیع پیمانے پر تباہی ظاہر ہو رہی ہے اس کے علاوہ کیو اور بیلاروس کے بیچ ہائیوے بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور وہاں پر روسی ٹینکوں اور اسکری سازو سمان کو دیکھا جا سکتا ہے امریکی حکام نے کہا کہ یوکرائن کی فوج کے حملوں اور ناکام منصوبہ بندی نے کیو کی جانب دھیرے دھیرے بڑھنے والے ایک بڑے فوجی کافلے کا راستہ روک رکھا ہے لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ روس کی جانب سے جو جنگی حکمت عملی اپنائی گئی ہے جس کا ذکر میں اپنی گزشتہ ویڈیو میں کر چکا ہوں کہ روس نے بڑی منصوبہ بندی سے کم سے کم تباہی پھیلاتے ہوئے کیم پر قبضہ کرنے کا پلان بنایا ہے اسی کے لیے اس کی رابطہ سڑکوں کو توڑ دیا گیا ہے اور ان تمام پنوں کو تباہ کر دیا گیا ہے جن کے راستے یوکرائن کے دارل حکومت میں داخل ہوا جا سکتا ہے دوستو اگلے چوبیس گھنٹے انتہائی اہم ہیں کیونکہ روسی فوج کی جانب سے کوئی فیصلہ کن حملہ کیے جانے کا امکان ہے دوستو امام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس